بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دبائی اور یو ای کے حوالے سے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے نئے یو ای کے لیبر لاؤز آئیں اور یہ آئے ہیں ویزا ورک ویزا اور ورک پرمٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں وہ یو ای اور دبائی وغیرہ کام کے لیے جاتے ہیں یا جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اپ ڈیٹ جاننا بہت ضروری ہے تو اس میں جو یو ای کے نئے لیبر لاؤز آئے ہیں اپ ڈیٹ آپ جو مختلف اخبارات یا پبلیکیشنز ہیں یو ای وغیرہ کی جیسے گلف نیوز ہے خلیج ٹائمز ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں چند جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں دبائی وغیرہ میں یا یو ای میں کسی دوسری سٹیٹ میں تو ان سے آگے سے پیسے مانگے جاتے ہیں بہت سارے ایسے بیچ میں میڈییٹر یا ایجنٹ آپ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں یا ایسی کمپنیز اور ایمپلائرز بھی ہیں جو جو ورکر ہے جو اپلیکینٹ ہے جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے وہ پیسے مانگتے ہیں اب یو ای نے اس پہ بلکل کلیرلی پابندی لگا دی ہے کہ جو ایمپلائر ہے کمپنی کا وہ دیریکلی یا انڈیریکلی جو اپلیکینٹ ہے کینڈیڈیٹ ہے جس کو جوب چاہیے اس سے وہ کسی بھی صورت میں پیسے چارج نہیں کر سکتا یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایمپلائر شیل نوٹ چارج دا ورکر اور کلیکٹ ایمپلائیمنٹ اینڈ ریکروٹمنٹ کاسٹ آئیدہ ڈیریکلی اور انڈیریکلی تو جو ہائر کرنے والا بندہ ہے وہ کسی بھی صورت ورکر سے یعنی آپ سے اپلیکینٹ سے کسی بھی صورت ویزا کے ورک پرمیٹ کے پیسے چارج نہیں کر سکتا یہ اس کا سیکشن فور ہے جو نیا رول آیا ہے اب تک جو یو ای میں لیبر لاؤس تھے وہ تھے انیس سو اسی کے اب دوہزار ایک اکیس میں گزشتہ سال یہ اپ ڈیٹ ہوئے ہیں جو کہ اب فروری دوہزار بائیس میں ایمپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں یہ دیکھیں مزید اس میں لکھا جو یو ای اور دوہی کی سپیسیفک منسٹری ہے اس سے جن کے پاس لائسنس ہے وہی ریکروٹر ورکرز کو ہائر کر سکیں گے یہ بلکل واضح ہے انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ پروہیبیٹیڈ ہے بغیر لائسنس کے جو لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا جوب وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے اب بہت سارے جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ان ویڈیوز کے نیچے وہ الٹی سی دی باتیں ہیں اور وہ گالیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسے بے وکوف لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی یہ اپ ڈیٹ نہ بھی بتائے تو یہ تو ایک لاؤ ہے جس کو ایمپلیمنٹ ہو نہیں ہے ایسا کرنے سے کوئی لاؤ رکھ تو نہیں جائے گا دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں زبردستی کسی ورکر سے کسی جوب جو سیکر ہے اس سے پیسے لیتے ہیں اور وہ ورکر ہی آگے جا کے کمپلین کر دیتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ اپ ڈیٹ جاننا سب کے لیے ضروری ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے یہاں تک کہ جو میڈییٹر ہیں کوئی اگر کہتا ہے کہ جی یو ای میں فلاں ڈرائیورز کی جوب اتنی کنسٹرکشن کی جوب فلاں یہ جوب بینہ لائسنس کے وہ نہیں کر سکتا اگر کسی ورکر نے بھی اس کی کمپلین کر دی تو یو ای میں تو وہ بین ہو گئی ہوگا اگر وہیں ہوا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو نتائجیں وہ کیا ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے تو دوستو امید کرتا ہوں یو ای دو ای کے حوالے سے نیا لیبر جو اس میں مزید بھی چینجز آئی ہیں جس میں ورکنگ آورز اور جو اوور ٹائم بغیرہ وہاں لوگوں کا بنتا ہے اور یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ہیں خاص طور پر تو اس کے بارے میں آپ مزید اپ ڈیٹ خود بھی چیک کر سکتے ہیں مختلف اکبارات ہیں ان کی پرپلیکیشنز میں یا اون لائن بھی آپ گگل کر کے چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستو گذہات بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پک سیوپ کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو گٹنے کا شکریہ